امام حقوق ان کو ایزلی اویلی بولا ہوں وہ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ جو کچھ ان کی ڈیمانڈ ہو کنٹری کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے نیشن کی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ ان کا حق ان کو بھرپور اور عزت کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ان کو حق ان کا دیا جائے انڈیا جو اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے ورلڈ بگیس ڈیموکرسی کہتا ہے میں بات کر رہا ہوں جو بل انڈیا میں ریسنٹی پاس ہوا ہے اس بل کے مطابق پورے ایشیا میں سے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش ان تمام ریجن میں سے اگر کوئی بھی منیورٹی منیورٹی لفظ میں مسلم نہیں ہیں منیورٹی کا مطلب کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرسچن کوئی بھی سکھ، کوئی بھی بودسٹ اس کے علاوہ جتنے بھی منیورٹیز آتی ہیں وہ اگر انڈیا نیشنیلٹی کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو ان کو ایزلی نیشنیلٹی وہاں پر مل سکتی ہے وہاں پر کسی مسلم کا نام نہیں ہے مسلم کے ناموں نشان سے ہی انہوں نے بلکل اس مسلمانوں کا نام ہی وہاں سے ہٹا دیا اس بل میں اب یہ چیز دنیا کی سب سے بری ڈیموکرسی جو اپنے آپ کو ملک کہتا ہے وہاں پر یہ چیز کیا شو کرتی ہے وہاں پر کیا یہ ہندو ایکسریمزم کو شو نہیں کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گریٹر ہندوستان بنائیں گریٹر انڈیا بنائیں but how it is possible کہ آپ منورٹیز کو وہ منورٹیز جنہوں نے آپ کے ملک کے لیے تنی قربانیاں دی ہیں جو آپ کے ملک میں رہ کے فخر محسوس کرتے ہیں آپ انہی منورٹیز کو بھول کے آپ just other منورٹیز پر فوکس کریں how is it possible کہ آپ کا ملک پروگرس کرے گا اور آپ کا ملک گریٹر بنے گا آپ ضرور سب سے پہلے سے اس ویڈیو کو دیکھیں جس ویڈیو میں انڈین پولیس جمعیہ میں ایک انیورسٹری ہے وہاں پر جا کے انہوں نے اندر اٹیک کیا اور اس کے علاوہ دلی میں ایک انیورسٹری ہے وہاں پر جا کے انہوں نے اٹیک کیا اور وہاں پر کیا کیا جا رہے ہیں آپ ذرا اپنی ویڈیو پر خود ہی دیکھ لیں اینکھ پوڑ دیا ہے اور وہاں پہ ایک بندہ پورا بیوث پڑا ہوا ہے یہاں کا سیسا ہوگا ہے پورا سب ختم ہو گیا سیسا توڑ کر کے یہاں پہ گرائے ہوئا ہے سرکتہ ہے ہم دلتہ ہے ہم دلتہ ہے ہم دلتہ ہے ٹھلائے ہمارے بھائی تمیم یہ جھلینا ساتھ میں ان کے پولیس والوں نے گولی ماری محمد تمیم نامین کا بھائی کے ٹانگ پہ گولی ماری ہے یہ دیکھو بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے کہ کیسے انڈین پولیس یونیورسٹریز میں جا کے مسلم سٹوڈنٹس کے ذات کیسا بھی ویور شو کریے ایون دیار دی نیشنلٹی ہولڈرز آف د انڈیا وہ انڈیا کے شہری ہیں بٹ اس کے باوجود ایسا قانون پاس کرنا جس سے ملک میں افراد افریق آلم مجد جس سے ملک میں انتشار کا خطرہ پیدا ہو جائے اور انتشار پیدا ہو بھی گیا تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانشمندہ نہ فیصلہ یہ بفقانہ فیصلہ ہے کچھ لوگوں کے اس ویڈیو پر اعتراض ہوگا کہ یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے انڈیا کا انٹرنل میٹر بے شک اس میں کوئی شکل انٹرنل میٹر ہے بٹ انٹرنل میٹر ہونے کے باوجود پوری مسلمانوں کی امت ایک واحد ایک امت ہے پوری مسلمانوں میں اتحاد ہے اتفاق ہے وہ ایک کلمے کی بیس پر ایک امت مانی جاتی ہے وہ ایک قرآن اور ایک رسول کی بیس پر امت مانی جاتی ہے تو ہم کیسے یہ بات کیسے اس درد کو بھول سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی انڈیا میں اس حد تک وہ ان کو گرائے جانے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ بالکل ایک سیٹ پر لگا دی جائیں ہندوز، کرسچن، سیکس، بودھس، اس کے علاوہ جتنی بھی منورٹیز ہیں ان کو اوپر لانے کی کوشش کی جاری ہے اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے اگر ان کا انٹرللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل These all are the things that have been an important role کہ ایک ملک کو divide کر کے مختلف حصوں میں بنایا جا سکتے کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی منورٹیز کو اور تمام لوگوں پر ایکل رائٹس نہ ملے جا رہے ہوں اور یہ بل جو کہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اس بل میں سے ہٹا کے ایزیلی منظور کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ تمام اقلیتیں آ کر ایزیلی نیشنیلٹی اویل کر سکتی ہیں تو یہ دیموکریسی کس طرف جا رہی ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں سے حکومت اور لوگوں کے لئے حکومت بٹ یہ کیس ٹوٹلی آپوزٹ ہے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں جو اپنے آپ کو ورلڈ بگیسٹ دیموکریسی نام کے دعویدار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مسلمانوں کو پرزور اتجاج بھی انڈیا میں کیا جا رہے ہیں ہمیں پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اپنے بھائیوں کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے ان کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ جو انڈیا میں مسلمانوں کو ایک سیڈ لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف ایک ریزیسٹنس شو کر سکیں تاکہ وہ یہ بل واپس لینے پر منضبور ہو جائیں ٹویٹر پہ بھی یہ ٹاپ رنٹ چل رہا تھا ہمیں یوٹیوب پر فیس بک پر اس کے علاوہ جتنے بھی ہم اپنی لیمٹس میں کام کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنے چاہیے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو کہ مشکل کا شکار ہونے لگے ہیں وہ اس مشکل سے ایزیلی بچ سکیں ویڈیو کینٹ پہ آج سے کچھ سال پہلے جو سولہ دسمبر ایپیس میں اٹائک ہوا تھا وہ نوجوان چھوٹے بچے جو اپنی ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے تو ان کو شہید کیا جا چکا تھا پشاور میں ٹیررس اٹائک میں میں سمجھتا ہوں آج سولہ دسمبر ہیں ہمیں ان کے لیے دعای خیر کرنی چاہیے اور ہمیں ان کو سلوٹ مارنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جانے اپنے ایک اتنے اچھے میشن کے لیے قربان کر دی کہ آج پوری دنیا میں ان تمام لوگوں کا نام نوشن ہے ان لوگوں نے اپنی جانے جس مقصد کے لیے قربان کی انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا یہ پاکستان ایک ورلڈ بگست پاور بنے گی پاکستان دن جگنی را چھوئی انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا ان شہدہ کی قربانیاں ضرور ایک دن رنگ لائیں گی آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں بہت بہت شکریہ